سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل چستیا میں کھانے کو اور گھنٹی والے آئیکن کو دبا کر آن نوٹیفکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والے سبھی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے آج جو سیریر اور فلموں کے ذریعے سے ایک لانک نوجوان لڑکو اور لڑکیوں کے اندر چل پڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی پسند کی شادی کریں گے جس کو انگریزی میں لاؤ میریج کہتے ہیں ایک ہے ارین میریج ایک ہے نو میریج یعنی کہ وہ شادی جو رشتے دار ارینج کرتے ہیں یہ اسلامی شادی یہ شادی اسلامی شادی ہے آپ کو بتاؤں جب حضرت نفیسہ حضرت خدیجہ تو ایک کبرا کی سہلی حضور علیہ السلام کے پاس رشتہ لے کر آئی توجہ کریں آپ حضرت خدیجہ کی طرف سے کیونکہ حضرت خدیجہ حضور سے بہت متاثر ہو چکی تھی وہ پورا باقیہ میں نہیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا اس لئے کہ اس کے لئے بھی بہت وقت چاہیے لیکن حضور علیہ السلام جب پہلی مرتبہ حضرت خدیجہ کبرا کا سامان تجارت لے کر کے جب تشریف لے گئے اور جب آپ آ رہے تھے تو اس وقت حضرت خدیجہ کبرا نے دیکھا کہ حضور کے سر پہ بادل سایا کر رہا ہے اور دھول کے اندر حضور کا چہرہ نظر آ رہا ہے اور میں صلاح نے آ کر بھی حضور علیہ السلام کی تعریف کی تو حضرت خدیجہ نے حضرت نفیسہ سے کہا نفیسہ میرے خواب کی تعبیر مجھے نظر آ چکی ہے تو نفیسہ نے کہا کون تھا خواب تو کہا میں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند اور سورج میری گود میں اتر آئے ہیں تو پہ نے اس کی تعبیر پوچھی تھی ورقہ سے کہ اس کی تعبیر کیا ہے تو کہا خدیجہ اگر تُو نے سچا خواب دیکھا ہے تو تُو آخری نبی کی بیوی بننے کا شرف حاصل کرے گی تو میں سوچتی تھی مکہ کے اس گرد و آلود ماحول کے اندر جبکہ لوگ بیٹیوں کو دفن کرتے ہیں زینہ کا دور دورہ ہے شراب اور عیاشوں کا دور دورہ ہے ان میں کون آخری نبی ہوگا اب اسے دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اس امکہ یہ آخری نبی آ رہا ہے دور جس کے چہرے کو چھپا نہ سکے وہی اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے کر دو گبار جس کے چہرے پہ پردہ نہ ڈال سکے وہ اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے تو نفیسہ کو حضرت خدیجہ نے کہا تھا خدیجہ جاؤ اور جا کر محمد کو پیغام دو حضور کی عمر پچیس سال ہو چکی تھی کہ وہ میرے ساتھ شادی کرے حضرت خدیجہ کی سہلی نفیسہ حضور کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا اے محمد تم شادی کیوں نہیں کرتے تو میرے آقا نے فرمایا اس لیے کہ بظاہر میرے باپ جو ہے وہ پیسے اور دولت نہیں ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نفیسہ نے کہا تھا اگر اس کا انتظام میں کر دو تو تو اس وقت میرے سرکار نے فرمایا تھا میں اس کو پسند نہیں کرتا اور پھر یہ ہے کہ میرے ساتھ اس وقت نکاح کی بات جو تم کر رہی ہو کون ہے مکہ میں جو میرے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کرے تو کہا کہ وہ بات تو میں لے کر کے آئی ہوں خدیجہ اس کے لیے تیار ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نکاح کرے اس وقت میرے آقا علیہ السلام کا جواب یہ تھا نفیسہ شریفوں کے رشتے اس طرح راستوں میں تیر ہی کیے جاتے میرے ذمہ دار موجود ہے جاؤ میرے چچا ابو طالب سے بات کرو اگر وہ ہاں کرے تو میری ہاں ہے اللہ کے حبیقی سے اللہ نے مختار ایک کل بنا کر پیدا کیا جو کہاں ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں حضور نے تعلیم امت کے لیے قانون دیا کہ شریفوں کے رشتے راستے میں تیر نہیں ہوتے گھروں میں بیٹھ کر تیر ہوتے ہیں اور پھر لڑکا لڑکی تیر نہیں کرتے حالانکہ وہ جو امت کے نبی ہیں صاحبیں وہی ہیں جن کے بعد جبریل آ کر کے سانوے عدب طرح کرتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی بارگاہ ہے لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جا کر میرے چچا سے بات کرو اگر وہ ہاں کرے تو میری ہاں ہے اس سے کیا پتا چلا اللہ کے حبیب قوم کو قانون دینا چاہتے ہیں حضور نے جب اپنا رشتہ اپنی مرضی سے اپنے گھر والوں کے مشورے کے بغیر تعلیم فرمایا تو آج کے لڑکے آج کے چھوکروں کو کتنا تجربہ ہو گیا کہ یہ اپنے رشتے اور شادیاں ہسنے کی بات نہیں یہ جو تباہی مچھی ہیں نا قوم کے اندر پسند کے شادی پسند کے شادی ماں باپ کو تو بالکل ہوائی کرتے ہیں ان کی خوشی کا خیال نہیں کرتے ہیں ہم اپنا رشتہ خود دیکھ کریں گے لڑکیاں کہتی میں اپنا رشتہ خود دیکھ کریں میں کہتا ہوں کیا کوئی ماں اپنی بیٹی کا برا چاہے گی کوئی باپ اپنی بیٹی کا برا چاہے گا کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کا برا چاہے گے یاد رکھنا ایک باپ اپنے لئے جتنی خوبصورت بیوی پسند نہیں کرتا وہ باپ اپنے بیٹے کے لئے اتنی خوبصورت بہت علاش کرتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ ماں باپ کے جو جذبات ہیں اس کا اندازہ شاید آج کے جوان کر ہی نہیں سکتے اللہ نے ماں باپ کو جو ممتہ دی ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے اور سنو تمہاری عمر پندرہ سترہ اٹھارہ بیس سال کی ہے جتنی اپنی عمر نہیں اس سے زیادہ ہمارے ماں باپ کے تجربات ہیں خود تجربہ کرنے والا نادام ہوتا ہے دوسروں کے تجربے پر فائدہ اٹھانے والا کامیاب ہوتا ہے خود تجربے نہ کیا کرو دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھایا کرو لوگ پسند کی شادیاں کرتے ہیں چھ مینہ بھی نہیں نبتی سال بر بھی نہیں نبتی آٹھ دس مینہ بھی نہیں نبتی ہم نے تو یہاں تک دکھا ہے جو نب جائے وہ اللہ کا کرم ہے ورنہ ہاتھ کی میندی بھی نہیں چھوٹتی اور گھر میں جھگرے شروع ہو جاتے ہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ جو لڑکیاں کسی لڑکے کے بہکاوے میں آ کر اپنا گھر چھوڑنے کے لیے اور لاو میریج کرنے کے لیے تیار ہو جائے وہ لڑکی کبھی اپنی شوہر کی باوفا نہیں ہو سکتی میں شک نہیں پیدا کرنا چاہتا آپ کے دل میں لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں اور سنے وہ لڑکیاں بھی جو لڑکا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تیرے ساتھ آج شادی کے لیے تیار ہوا ہے وہ کبھی تیرا باوفا نہیں ہو سکتا زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر وہ تمہیں نقصان ضرور پہنچائے گا وہ لڑکا اور وہ لڑکی بھی نقصان ضرور پہنچائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ میار ہے جو اپنے ماں باپ کا باوفا نہ ہوا وہ تیرا کیسے باوفا ہو سکتا ہے اور جو لڑکی اپنے ماں باپ کی باوفا نہ ہو گی بتاؤ تمہاری محبت میں لڑکی نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے دیا اپنے ماں باپ کو کھون کیا سرول آیا اور لڑکے نے لڑکی کی محبت میں اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا انہیں کھون کیا سرول آیا جب دودھ ملانے والی ماں کا یہ وفادار نہ ہوا تو تیرا کیسے وفادار ہو سکتا ہے اے لڑکے تو نظر آیا تو اس نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا کل تُس سے بہتر کوئی نظر آئے گا تو یہ تجھے دھوکہ دے کر اس کے ساتھ چلی جائے گی اور اے لڑکیاں سنو اگر یہ آج تم کو تمہارے حسن کی بنیاد پر اپنے ماں باپ کو تمہارے لئے چھوڑ چکا ہے جب تم سے بہتر کوئی نظر آئے گی تو یہ اس کے ساتھ ہو جائے گا یاد رکھنا اسلام کے اندر شادی سے پہلے جو محبت کا تصور ہے وہ ہے ہی نہیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو شادی سے پہلے محبت کی جاتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور جو شادی کے بعد محبت ہوتی ہے وہ رحمان کی طرف سے ہوتی ہے شیطانی جذبات ختم ہو جاتے ہیں رحمانی دیوی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی کیا تم کو نہیں پتا رحمان کی دیوی محبت کا ذکر حضرت سلمان اور بلکس کے حوالے سے قرآن میں ہو رہا ہے حضرت جوسف اور زلیقہ کے حوالے سے قرآن میں ہو رہا ہے اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کی وہ محبت دیکھیں جو ازواج متحرات کے ساتھ حضور کی تھی